موسیقی اسلام علیکم پاکستان جیوگرافی میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم اپنی نئے ویڈیو میں جس پارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحصیل اٹک اٹک جو پہلے کیمبلپور کے نام سے جانا جاتا تھا ایک تاریخی شہر ہے جو پاکستان کی صبح پنجاب کے شمال میں واقعہ ہے جو ملک کے دلکومت اسلام آباد سے زیادہ دور نہیں ہے یہ زلہ اٹک صدر کا مقام ہے اور عبادی کے لحاظے پاکستان کا 61 بڑا شہر ہے اس شہر کی بنیاد 1908 میں پرانے شہر اٹک خود سے کئی میل جنوب مشرق میں رکھی گئی تھی جسے مغل شہنشاہ اکبر نے 16 سدی میں قائم کیا تھا اور ابتدا میں اس کا نام سر کولن کیمبل کے عزاز میں رکھا گیا تھا 1908 میں سر شہمیر مرزا کے عزاز میں اس شہر کا نام ابتدائی طور پر کیمبلپور رکھا گیا تھا جسے کیمبلپور بھی کہا جاتا ہے یہ نام 1978 میں تبدیل کر کے اٹک رکھ دیا گیا اس کا اصل نام جس کا لفظی معنی مطلب یہ ہے پہاڑی کا پاؤں اٹک دریائے سندھ کی ایک ماون دریاء ہاروں کے قریب راولپنڈی سے 80 کلومیٹر 50 میل پشاور سے 100 کلومیٹر 62 میل اور پاکستان ایرونٹائیکل کمپلیکس کامرہ سے 10 کلومیٹر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے ایک تاریخی اعتبار سے ایک اہم خطے میں واقع ہے کندہارہ ایک قدیم سلطنت تھی جو وادی سوات اور پاکستان کے پٹوہار سطح مرتفع علاقوں کے ساتھ تھا شمال مشرق افغانستان کے ظلہ جلال عباد تک پھیلی ہوئی تھی دریائے سندھ کے وسط میں واقعہ اس خطے میں تکشا شیلا اور پشاور اس کے بڑے شہر تھے یہ جگہ سیاسی اور ترجارتی دونوں لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں دریائے سندھ فوجی اور تجارتی رستے سے خیبر پاسے افغانستان میں داخل ہوتا ہے سکندر اعظم تیمور اور نادر شاہ نے ہندوستان پر اپنے اپنے حملوں میں اس جگہ یا اس کے آس پاس دریائے سندھ کو عبور کیا اٹک قلعہ پندرہ سو ترہسی میں شہنچہ اکبر کے ایک وزیر خواجہ شمس الدین خوافی کی نگرانی میں مکمل ہوا نادر شاہ کے کرنال کی جنگ میں مغلوں کو شکست دے کر اٹک سے گزر کر اس طرح شمالی ہندوستان میں مغل اقتدار کا خاتمہ کیا اٹک کی جنگ اٹھائیس اپریل ستارہ سو اٹھاون کو اٹک خورت میں درانی ریاست اور مراتح سلطنت کے درمیان ہوئی رگوثہ راو بلال پیشوا اور توکو جی راو پلکر بہادر کے متحت مراتحوں نے جنگ میں فتح حاصل کی اور اٹک پر قبضہ کر لیا گیا لیکن یہ فتح قلیل متطری رہی کیونکہ احمد شاہ درانی ذاتی طور پر اٹک پر دوبارہ قبضہ کرنے آئے اور پانی پت میں اپنی افواج کو تباہ کرنے کے بعد مراتحوں کی پیش قدمی کو چک کیا درانی ریاست کے زوال کے بعد سکھوں نے حملہ کر کے ظلہ اٹک پر قبضہ کر لیا رنجیت سنگھ ستارہ سو اسی اٹھارہ سو انتالیس کے متحت سکھ بادشاہت ستارہ سو ننوے اٹھارہ سو انچاس نے اٹھارہ سو تیرہ میں درانی رواب سے جاس میں اٹک خرد پرانہ اٹک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے فتح کیا جس نے کیمبل پور زلہ بنایا اٹھارہ سو ستانوے میں ہندوستانی بغاوت کے بعد اس کتے کی سٹیٹیجک قدر کو انگریزوں نے سراہا جنہوں نے اٹھارہ سو ستانوے میں کیمبل پور چھونی قائم کی جلہ کیمبل پور کو انیس سو چار میں زلہ جہلم کی تحصیل تلہ گنگ کی تقسیم ان کے ذریعے زلہ راول پنڈی کے پنیا گھیپ فتح جنگ اور اٹک کی تحصیلوں کے ساتھ منظم کیا گیا اس شہر کی بنیادیں انیس سو آٹھ میں سر کولن کیمبل نے رکھی تھی سر کولن کیمبل کی موت اٹھارہ سو تریسٹ میں ہوئی اندوستان کے برطانوی کمانڈر انچیف جن کے لیے اس شہر کا نام رکھا گیا ہے پورانہ شہر اٹک کے قریب سولویں صدی میں قائم کیا گیا تھا وہ قلعہ جس نے بستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان بڑے راستوں کی حفاظت کی تھی اٹک کا پہلا تیل کا کونہ انیس سو پندرہ میں پاورا میں کھودا گیا تھا جبکہ اٹک آئل کمپنی برما آئل کمپنی کے ساتھ فروغت کے انتظام کے ساتھ ساتھ قائم کی گئی تھی انیس سو اٹھائیس کے دوران اس کتے نے تین لاکھ پچاس ہزار بیرل تیل پیدا کیا اٹک تقسیم سے قبل برطانوی ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شمالی ترین مقامات میں سے ایک تھا اس طرح اس نے خود کو عام ہندی اردو مہاورے کا حصہ پایا جو نوعبادیاتی ہندوستان کی لمبائی کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اٹک سے کھٹک اس کی اسطلاحہ سب سے پہلے مراٹھا سلطنت کی وسط کو بیان کرنے کے لئے استعمال کی گئی جب انہوں نے ستارہ سو پچاس میں کھٹک اور ستارہ سو اٹک کو فتح کیا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی کے بعد ہندووں اور سکھ اکلیتیں ہندوستان ہجت کر گئیں جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین اٹک میں عباد ہوئے حکومت پاکستان نے انیس سو اٹھتر میں کیمبل پور کا نام تبدیل کر کے اٹک رکھ دیا شہر اور آس پاس کے علاقے پاکستانی فوج کے سپاہیوں میں اپنی اعلیٰ نمائندگی کے لئے جانا جاتا ہے الف اعلان پاکستان ڈسٹک ایڈوکیشن رینکنگ 2019 کے مطابق تعلیم کے میار کے لحاظ سے اٹک پاکستان کے 146 ازلا میں سے تیسرے نمبر پر ہے سہولیات اور بنیادی دھانچے کے لئے زیلہ 140 میں سے 37 نمبر پر ہے زیلے کی تعلیمی کارکردگی کی ایک تفصیلی تصویر آن لائن بھی دستیاب ہے فضائیہ ڈگری کالج گورنمنٹ گریجوئیٹ کالج گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایف جی پبلک ہائی سکول یونیورسٹی آف ایڈوکیشن اٹک کیمپس فضائیہ انٹر کالج آرمی پبلک سکول اینڈ کالج گورنمنٹ پولی ٹیکنیگ انسیٹیوٹ پیکن لائٹ انگلیش موڈلز کینڈی سکول ایئر یونیورسٹی ایئر سپیس اینڈ اسوسییشن کیمپس کامرہ اور پنجاب کالج اٹک اٹک کے چند اہم تعلیمی ادارے ہیں قابل ذکر لوگ ملک نور خان 22 فروری 1923 15 دسمبر 2011 ایئر مارشل سیاست سجدان اور پاکستان ایئر فورس کے کمانڈرن چیف علی خان 13 سنبر 1990 پاکستانی نسات امریکی پیشاور کرکٹر حیدر علی 2 اکتوبر 2000 پاکستانی پیشاور کرکٹر غلام جلانی برق 26 اکتوبر 1901 12 مارچ 1985 پاکستانی اسلامی سکولر سلیم اختر 8 ستمبر 1930 22 اپریل 2004 پاکستانی کرکٹر آبو ہوا اٹک کی آبو ہوا مرتوب آبو ہوا ہے جس میں گرم اور مرتوب گرمیاں اور صد سے ہلکی صدی ہوتی ہے ناظرین یہ تھی تحصیل اٹک پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کتنا ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے بہت شکریہ